بزنور میں ایک دھرم گروہ کی ایک مہلہ کے ساتھ ایسلیل ویڈیو کلیپنگ وائرل ہونے کے بعد آس پاس کے علاقے ہنیں ورن پچھمی اترپردیس میں چرچاؤں کا بازار گرم ہو گیا دراصل وائرل ہوئی اس ویڈیو میں ایک مہلہ کے ساتھ کمرے میں اردنگ اوستہ میں پکڑا گئے یہ دھرم گروہ اور کوئی نہیں بلکہ خود بزنور کی جامہ مسجد کے امام ہیں ویسے تو جنبت بزنور کے لوگوں کے لیے یہ نام کوئی انجانہ نہیں ہے لیکن امام صاحب کیول امام نہیں ہے بلکہ راجدیتی میں بھی ان کی خاصی دلسلسپری ہے یہ شاید ہی ایسا کوئی موقع چھوڑتے ہوں گے جس میں یہ اخواروں اور ٹی وی چینلوں کی سرکیوں میں نہ پائیں لیکن کل تک جس دھرم گروہ کی ایک آواز پر ہجاروں کی تعداد میں لوگ بینہ اچھا برا سوچے سڑکوں پر اتر آتے تھے آج وہی دھرم گروہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے سنگین آروپے میں گھر کر آلوچناوں کے سکار ہو گئے ویسے تو امام صاحب کا کام لوگوں کو دینی باتیں بتانے اور نیکی کے راستے پر چلنے کا ہوتا ہے لیکن یہ خود کیا کریں یہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں آروپ ہے کہ جناب ایک سادی صدا محلہ کو تنتر منتر کے جریعے علاج کے بہانے ایک کمرے میں لے گئے پھر اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا ان تصویروں میں صاف دیکھ رہا ہے پیڑیٹا کا آروپ ہے کہ مولانا اسے علاج کے بہانے کلیل لے گئے اور وہاں ایک کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ بلتکار کرنے کا پریاس کیا ساتھ چاہہہہہہ ساتھ چاہہہہہہ سبت آپ اچھو توقف دینوں سے بہت دیکھتا ہے باہر ہمدنے خریر سے کھائے نہ ٹکا ہم من دائیں صرف صرف باہر ہمیں امید باہر ہمان باہر ہمان سبت باہر ہمان سمجھا دے اور آمد شکر تیرا فائدہ کی بات ہے بھاگ نہیں بتو یوں مت بھوٹ تیس پٹ آجائے باگ سی آپ مٹ بھوٹ سیر بیٹر پر انچ ہے دو آزر بے کھڑی بار آرامد دو بجانے کاریو ڈیسے ڈیسے مٹ بہن کیا کہتا ہے یہ بولانے میں تمہیں پرلہ جنگل لے کا جنگل میں ٹھیک ہے ہم اس سماع رکھتیوں میں بولے تم کہاں لے جا رہاں میں کلیل لے جا رہا ہے کلیل میں ہوئی ہے کام سے ہم نے سچا کہ ہم نے پیت پی رمبر ہے کہ بھائی ہستے اتار ہوتا ہوگا تو ہم اس کا ساتھ چلے گا ہم نے دو روم دو روم میں ایک میں تو ہی نہ چھوڑ دیا اور ایک میں مجھے لے کا پڑ گیا اپنے اس کرتوت کے لیے لوگوں کے ہاتھوں پیٹے مولانا انوارور حق نے اسپکتال کے بستر پر پڑے پڑے بھی اس پوری گھٹنا کو اپنے خلاف سنجیت بتایا یہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جھگڑا اپسے نہیں چلا ہے یہ جھگڑا پانچے مہینے سے زیادہ سے چلا ہے جھگڑا مسلح کا جھگڑا ہے اہل سنت وہاں اور وہ گر مقلد ہیں اہل حدیث انہوں نے ایک سازش کے تحت پہلے تو میرے اوپر اب حملہ کر آیا یہ کہ میں اپنی بیوی کو ہاشپٹل سے ڈسچارج کرانے کے بعد میں اپنے گھر چھوڑنے کے لئے جا رہا تھا راستے میں کچھ گنڈوں اور بدماشوں کو بھیج کر کے انہوں نے وہ بتر حالت کرائی کہ جسم پر زخموں کے نشان اور بیوی کے ساتھ بھی بلتکار کرنے کا پریاز کیا گیا ہماری ایک سال کے بچے کو بھی انہوں نے نہیں بخشا ہے ان لوگوں نے اتنی گھٹیا حرکت یہ کی اس کے علاوہ جو شکروار گزرا ہے انہی کے لوگوں نے دھوکے سے دعوت پر بلایا اور دعوت پر بلا کر پہلے مار پیٹ کی مار پیٹ کرنے کے بعد میں یہ سمجھ دیجئے نشے کی چیز بھی انہوں نے کہلے کھانے جب نشے کی چیز بھی انہوں نے دی تھی اس کے بعد میں میں تنہا نہیں تھا میرے ساتھ ایک امرے میرے ساتھی تھے مولانا خورم دونوں کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی اور مار پیٹ کی گئی اس کے بعد کہا گیا کہ ایک ہزار آدمی باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اس اس طریقے سے اتنی گاڑیاں ہیں اور تمہارا یہاں سے بچھ کے جانا نہائیتی مشکل ہے تو بہت ساری انہوں نے دھمکیاں دی جو کہ ویڈیو کیلپ میں اندر موجود ہیں اس کے بعد انہوں نے کمرے کے اندر مجھے خود بند کیا اور میرا کرتہ باہر چھین لیا اس کے بعد دروازے کو وہ ٹک ٹک کرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے تین منٹ تک خود نے دروازہ پکڑ لکھا خود ہی دروازہ بجا رہے ہیں اگر اتنا ٹچ سمیں مجھے ملا تھا تو میں اپنا کرتہ نہ پہن لیتا لیکن انہوں نے کرتہ باہر ہی چھین لیا تب اس کے بعد اندر کیا جب وہ اندر سے دروازہ کھلا میرے جسم پر جب بھی اس ویڈیو کے اندر نشان موجود تھے مار پیٹ کرنے کے بعد میں اس عورت کو جس کا پورا بجنور شہر ایک زبان ہو کر یہ کہہ آئے کہ یہ اس کا شہر اس کو پان سو روپے میں کسی دوسرے کے گھر تک چھوڑ کر کے آتا ہے وہ عورت کے ہماری بیوی ہے ماشاءاللہ اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے وہ اور جو کہ اپنے عزت سڑکوں پر سریعام بیشتی ہوئی نظر آتی ہے اس فائشہ عورت کو انہوں نے خریدا خریدنے کے بعد پچیس لاکھ روپے دے کر وہ ویڈیو کلیب بنوائی گئی ہے وہ لوگ پھر بھی فیصلے کے لئے کہہ رہے تھے سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ ایک ذمہ دار آدمی ایسی حرکت ایک ذمہ دار شخص کے ساتھ کرا رہا ہے تو پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا یہ بالکل یقین کے ساتھ نہیں بلکہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک وہ شڑینت رچا ہے اس شخص نے رچا ہے کہ جس نے ایک دو کی نہیں چار سے زیادہ لوگوں کی اپنے مدرس کے اندر ہتیائے کروائی ہیں وہ جس کا لڑکا ریپ کے اندر باقیدہ سزا کاٹ کے باہر آ چکا ہے وہ جس کے مدر جس کے یعنی کہ آئی دن کو کرم کے واقعات جس کا شجرہ اٹھا کر کے دیکھیں جی پرانی رنجش یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے جو ہندوستان کے ذمہ دار علماء ہیں ان کے اوپر ایک اردو اخبار ہے ہمارا سماج اس کے اندر ان کے اوپر آئی ایس آئی سے جھننے کے الزام اور ابو بکر البغدادی کے دوست ہونے کا الزام اور وہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے اوپر بھی الٹا سیدھے الزامات کی بارشتی تھی اور اپنی کتابوں میں انہوں نے الٹا سیدھا ہمارے علماء کو لکھا تھا اس کو لے کر ان میں اور مجھ میں بیوات ادھر یہ ویڈیو وارل ہونے کے بعد پیڑیتا نے پولیس ادھکسک سے مل کر پوری دانستہ بیعا کی اور آروپی مولانا کے خلاف کارروائی کی مانگ کی فلال پولیس نے پیڑیتا کی تحریر پر آروپی امام کے خلاف تین سو چھیلتر اور ایک سو بیس وی کی دھارا میں مقب مادرز کر لیا ایک ابیوگ ان کی طرف سے تھانا ندیب آباد پر بنجی پت کر آیا گیا تھا جس میں ان کے دورہ اپنی پتنی کے ساتھ چھر کھانی پلس لوت کا مقدمہ قائم کر آیا گیا تھا اس ابیوگ کی مویچنا میں ایک جن کو انہوں نے نامزد کر آیا تھا ایک اسہ لوت کو پکڑ لیا گیا ہے ایک محلہ جو مجفر نگر کی رہنے والی ہے یہی کرائے کا کمرہ لے کے رہتی ہے اس نے ایک ویڈیو کلیپنگ کے ساتھ ان کی خلاف ایک تحریر دی ہے اس تحریر کی جانچ انسپکٹر محلہ تھانے سے کرائے گئے جانچ سے پرثم درشتہ ستھے پائے جانے پہ ان کی خلاف ایک ابیوگ پنجی پت کیا گیا ہے دونوں ابیوگوں کی بیشنا ہو رہی ہے جو ستھے ہوگا اور ستھے کی آدھار پر اس میں کاروائے کی جائے مولانا ایک خلاف تین دھارہ میں معاملہ درج کیا گیا ہے 376-122 کا معاملہ درج کیا گیا ہے اور جانچ ہونے کی پسچات جو ستھے ہوگا اور ستھے کی آدھار پر لیکن اس پورے گھٹنا کرم میں ایک سیکھ لینے والی بات یہ ہے کہ پبلک جن دھرم گروہوں پر آنکھیں بند کر ویشواس کرتی ہے آخر یہ ویشواس کتنا صحیح ہے اور کتنا گلت یہ تو معاملے کی چارچ کے بعد ہی سامنے آئے گا فیلال دھرم گروہ کی سرکت کے بعد آم جن بھی سکتے میں ہیں